اسلام علیکم ویورز میں ہوں فریال وکار اور آج کے ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا یوٹن لے لیا ہے اور علیہ مین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے ہم اس ویلوگ میں جانیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ حقیقت اندر کی سٹوری کیا ہے میرے ساتھ اس ویلوگ کے لیے موجود ہیں سینئر انکر پرسن سینئر تجزیانگار اور سچ نیوز کے پریزیڈنٹ میسٹر فیصل ادریس بٹ اسلام علیکم بالیکم اسلام پرس صاحب بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے یوٹن لے لیا ہے اور یہ یوٹن کچھ ایسے ہے کہ پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بہت شدید خواہاں تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی رابطیں ہوں گے نہ کوئی بات چیت ہوگی کیا ہے اس کی سٹوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت پاکستان میں انتشار کی سیاست جو ہے وہ زوروں پہ ہے عمران خان صاحب نے آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ منت سماجد کی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے مذاکرات کرے کبھی وہ کمیٹی بنا رہے تھے محمود اچکزی جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کریں کبھی کچھ کر رہے تھے اور وہ ریکویسٹ کر رہے تھے آرمی چیف کو کہ وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن مقرر کرے اور وہ مہرسل بیٹھ کے مذاکرات کرے بات ہی صرف ان سے کرنی نہیں اور اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے آپ کو بتا ہے اس کے پچھے سٹوری کیا ہے اس کے پچھے سٹوری یہ ہے کہ عمران خان کو اندیہ دے دیا گیا ہے ایک انٹرنیشنل جو لوبیز ہیں ان کی جانب سے انٹرنیشنل لوبنگ ہو رہی تھی عمران خان کے والے سے ایک ملک ہے جو پاکستان کا دوست ملک ہے اس کا نام ہے سعودی عرب سعودی عرب اور ایک دوسرا ملک ہے جس کا نام ہے سوپر پاور امریکہ یہ دو ملک جو ہیں وہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد اقدامات کر رہے ہیں اور اس کو باہر نکلوا کے اس کے پیچھے ایک ایجنڈہ ہے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اگلے ماں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان جو ہے وہ چائنہ کا بہت گہرہ دوست ہے اور چائنہ سے روابط پاکستان بڑھا رہا ہے سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان کا جس میں پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے ایکانومی بہترین سٹیبل کر سکتا ہے اب ان سب کو کور کرنے کے لیے امریکہ نے بیچ میں مطلب وہ اپنی بات شروع کر دیا انوالمنٹ کیا اس میں مجودہ جو اسٹم رجیم ہے اس کو وہ تو تبدیل وہ تو امریکہ نے جنڈے پہ کام نہیں کر رہی وہ چائنیز کے ساتھ تھروں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکنز کا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے سوٹیبل جو ہے وہ پھر وہ بانی پیٹی آئی ہیں اور بانی پیٹی آئی جو ہیں وہ ان کا نام ہے عمران خان وہ تو سمجھتے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف ہے نہیں وہ ایک دکھانے کی چیز تھی سیاست کی بات تھی جساں علی امین گنڈا پور نہیں کہتے کہ میں نے کوئی اپنی سروائیول کے لیے بات تو کر نہیں ہمارے بہت سارے علماء اکرام جو ہیں بڑے مذہبی جماعتوں کے سربراہ ان کے بچے جب امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ امریکہ میں پروپٹیز لیتے ہیں تو پھر وہ جب بات کرتے ہیں امریکہ کے خلاف آپ کو پتہ ایک بہت بڑے مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں جن کے بغیر کوئی حکومت نہیں منتی پر اس دفعہ وہ حکومت میں نہیں ہیں انہوں نے امریکنز کی بڑی منت سمجد کی تھی ایک ٹائم پہ پرویر مشرف کے دور میں کہ انہیں بطور وزیراعظم سپورٹ کیا جائے تو وہ پھر برحال ان کا ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور تو اب ایک بڑی انوکھی سی اور گہری سی سازش کا سامنا ہے پاکستان کو اب امران خان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے امران خان نے مذاکرات کا اگرام یوٹن لے لیا جو آج سے ایک ماہ پہلے تک منتیں کر رہے تھے اور ایک ماہ پورے منتیں کر رہے تھے کہ مرسط مذاکرات کریں تو اب وہ مذاکرات کے موڈ میں اس لیے نہیں ہے یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور علی مین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کیا فیصلہ ہے علی مین گنڈاپور کا سورٹوے تو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی پر ہوا نہیں اب ان کو وزارت اللہ سے اٹھانے کا اتمی فیصلہ ہو گیا ہے خیبر پکتونخواں میں گورنر راج کا قیام میرا خیال ہے کہ جلد جو ہے وہ ہو جائے گا اور علی مین گنڈاپور کو پرانے مقدمات میں گرفتار کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی اے کے بہر حقین جو مزامتی سیاست میں انبالب ہوں گے انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بات صاحب آپ کی قیمت انفرمیشن کے لیے اور اپنے بیور سے ریپسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں خدا حافظ